ہم شانتی آج آپ کا 133 دن کا ایشوری وردان اور آج کے وردان میں پرماتمہ ایسے رازوں کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں جن رازوں کو اگر ہم پہچان جائیں سمجھ جائیں تو ہم سب کچھ اپنے جیون میں حاصل کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی چیز حاصل کرنی والی کیا ہے دھن سمپتی نہیں من کی سرطہ من میں شانتی تو پرماتمہ آج ایسے راز ہمیں بتاتے ہیں جن کے بارے میں اگر ہم اور گہرائی سے سمجھیں اگر ان کی سمرتی میں رہیں تو جا کر کے ہم سب کو پیار کر پائیں گے اور وہی نہیں اگر ہم سب کو پیار کر پائیں گے اس کا مرلہ ہمارا پرماتمہ سے پیار بہت طاقت ہو رہے کیونکہ جب تک پرماتمہ کو پیار نہیں کر پاتے تب تک ہم آتما اسو بھی پیار نہیں کر سکتے تو دیکھیں آج پرماتمہ کہتے کیا ہے اس کہہرے راز میں اس وردان میں بابا کہتے ہیں سنہی بننے کے گوہیے رہسے کو سمجھ کس کا سنہی پرماتمہ کا سنہی بننے کے گوہیے رہسے کو سمجھ سرو کو رازی کرنے والے ساری آتما کو رازی یا خوشی کرنے والے راز یکت سارے راز کے بارے میں پرماتمہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کب سے ہم نے جنم لیا کب اس دھرتی بھر آئے کب ہم نے پاپ کرے کب ہم نے پننے کرے کب ہم اچھے بنے کب ہم برے بنے یہ سارے راز پرماتمہ نے ہمیں سارے بتا دیا ہے اور ڈراما میں الگ الگ سمجھ پر کیسے کیسے پرستتیاں بدلتی ہیں اس شرشتی کی جیوگرفی بدلتی ہے بھوگول بدلتا ہے آتماوں کی سیچویشن کنڈیشنز بدلتی ہیں آتماوں کی منو سیتی بدلتی ہے پرکرتی کی اس سیتی بدلتی ہے بیماریاں کیا آتی ہیں جھگڑے کیا ہوتے ہیں لڑائیں کیا ہوتے ہیں سارے راز بتا دیا ہے پرماتمہ نے ہمیں اور ہم اس کلیوک سے ایکسپیک کیا کریں اس دنیا سے ایکسپیک کیا کریں پانچ تتوں کی تموپردھان کنڈیشن گندی کنڈیشن جو ہوئی ہوئی اس سے ہم ایکسپیک کیا کریں جب اس سارے راز پتا چل جاتے ہیں تو من کے اندر ستھرتا آٹومیٹکلی آ جاتی ہے تب کسی سے کمپلین نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ بری ہے لوگ بری ہیں یہ دھرم کے لوگ اچھے نہیں ہے یا وہ سنسطہ کے لوگ اچھے نہیں ہے یا یہ اس کلچر کے لوگ اچھے نہیں ہے اس پرانت کے لوگ اچھے نہیں ہے کوئی کمپلین نہیں رہتی نہ گھر والوں سے نہ بھار والوں سے تو بابا کہتے ہیں سنہی بننے کے گوئیے رہ سے کو سمجھ سرو کو رازی کرنے والے راز یکت یوگ یکت بابا یوگ کس سے پرماتما سے جوڑ اس کو کہتے ہیں یوگ تو وستار میں چلیں جو بچے ایک سرو شکتیوان باب کے سنہی بن کر رہتے ہیں ایک سرو شکتیوان باب کے سنہی مطلب ان سے ہی پیار کرتے ہیں دیکھیں پیار اس سے کیا جاتا ہے جسے کچھ ملتا ہے اگر آپ انسان سے پیار کروگے اس لئے کرتے ہو کہ ان سے کچھ ملتا ہے میں وہاپس تو آپ دھوکے میں رہو گے کیونکہ کلیوک کے ٹائم پر کوئی بھی آتما کے اندر سمپون تاکش یا شکتی نہیں رہی ہے ہر آتما سٹرگل کر رہی ہے کوئی دھن کے معاملے میں سٹرگل کر رہا ہے کوئی صحت کے معاملے میں سٹرگل کر رہا ہے کوئی منسک عوستہ کی کارنٹ سے سٹرگل کر رہا ہے کوئی دپریشن کی وجہ سٹرگل کر رہا ہے اور اگر آپ کسی انسان کو پیار دیتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ اس سے ہمیں جو کچھ ملے پیار ملے ریسپیکٹ ملے وہ میری باتوں کو مانے تو آپ بہت بڑی بھول کر رہے ہو کیونکہ کلیوک میں ساری آتماوں کی بیٹری ڈاؤن ہے تب ہی تو پرماتما تو ہے بیٹری چارجر تو پرماتما کے ساتھ میڈیٹیشن کرنے سے ہماری بیٹری چارج ہوتی ہے کیونکہ تو کیوں نہ ہم پرماتما کو پیار کر رہے ہیں جو کی ہم سے کچھ لیتا نہیں ہے وہ پس کیول دیتا ہے ہمیں کیول وہ بھی سنکلپوں سے شکتی پریم آنند خوشی دیتا ہے تو بابا کہتے ہیں جو بچے ایک سرو شکتیوان باپ کے سنے ہی بن کر رہتے ہیں وہ سرو آتماوں کے سنے ہی سوتا بن جاتے ہیں جب تک ہم پرماتما کو پیار کرنا نہیں سکھیں گے کیونکہ پرماتما کا تو شریر نہیں ہے نا پرماتما کے پاس میں کوئی بوڈی نہیں پرماتما تو ایک آتما ہے میں بھی ایک آتما ہوں تو سول میٹ ہو گئے وہ آتما کا پرماتما سول میٹ ہے جب تک میں نے سول ٹو سول پیار کرنا نہیں سیکھا تو میں اپنے ہزبینڈ سے وائف سے بچوں سے پیار نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ وہ جسمانی پیار جسمانی پیار مطلب صرف فیزیکل لسٹ فل لف نہیں چیزوں کا کہ میں نے یہ اتنا کیا بچے کے لئے بچہ مجھے یہ گفٹ دے بچہ مجھے یہ کرے بچہ مجھے اٹینشن دے بچہ مجھے یہ کرے یا ہزبینڈ میرے لئے یہ کرے ہزبینڈ میرے کو یہ خرید کے دے یا وائف میں کو یہ پکا کے دے یہ کر کے دے وہ پیار بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جسمانی پیار جسمانی پیار جسم کی چیزیں یا پانچ تکوں کی پرکرتک چیزوں کی اچھا بن جاتی ہے اور آتماوں سے لیکن پرماتما کے پاس تو وہ شریر نہیں ہے تو ان سے کیا اچھا رکھتے ہو آپ کہ وہ آپ کو کیا سہلائیں گے آ کر کے یا دھن دیں گے یا آپ کو گھر بنا کے دیں گے نہیں تو پرماتما کہتے ہیں جب تک تم مجھ سے آتمک پیار کرنا نہیں سکتے تب تک تم کسی سے بھی پیار نہیں کر سکتے کونسا پیار soul to soul پیار تمہارا سب سے جسمانی پیار ہوگا مطلب کچھ نے کچھ ایکسپیکٹیشن یا اچھائیں ہوں گی ان کے ساتھ میں جسمانی چیزوں کی تو وہ سچا پیار نہیں ہوا تو سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں پرماتما سے پیار کیسے کرنا جو کہ برحمہ کماریز میں سیکھتے ہیں پھر دیکھیں آگے بابا کیا کہتے ہیں بابا کہتے ہیں اس گوئیے رہسے کو جو سمجھ لیتے وہ راز یکت وہ راز کو سمجھ لیتے ہیں راز کیا ساری دنیا کیسے پرماتما نے بنائی ہے اور اس دنیا میں یہ ناٹک کیسے چلتا ہے کب کونسی سیچوشن آئے گی کب کیسے سملکے رہنا ہے کب کس سیچوشن کو کیسے فیز کرنا ہے سارے راز پتا چل جاتے ہیں بھوش میں کیا ہونے والا ہے اگر آپ کو پتا چل جائے تو آپ ابھی ہی ٹینشن مکت ہو جائیں گے آپ صرف اٹینشن میں رہیں گے بابا کہتے ہیں تو وہ راز یکت یوگ یکت اور آپ پرماتما سے جڑے رہتے ہیں آپ کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے یعنی آپ کو کسی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ پرماتما سے ساری ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں تو آپ کو کسی سے کوئی کمپلین نہیں ہے آپ کسی سے دکھی نہیں ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ کسی سے اسنتشت نہیں ہوتے کیونکہ پرماتما آپ کو سنتشت کر رہے ہیں پھر بابا کہتے ہیں جب آپ کو سارے راز پتا چل گئے ستی یکتریتہ دعا پر کلیو کب آنت ہونا ہے کیا ہونا ہے تو آپ کیا کروگے کسی سے چھرک ہوگے یوگ یکت ہو جاتے ہیں آپ پھر سب کچھ پرماتما سے کرتے ہو وہاں دیوے گنوں سے یکتی یکت بن جاتے ہیں سنتشتہ سارے گنوں کو لے آتی ہے سنتشتہ آپ کے اندر شب بھاونا شب کامنا لے آتی ہے سنتشتہ کے کارن آپ کے اندر سادگی آ جاتی ہے سنتشتہ کے کارن آپ کے اندر سہنشیلتہ آ جاتی ہے سنتشتہ کے کارن آپ کے اندر سمدرشتی آ جاتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کے اندر سہے جا جاتی ہیں آپ ان ساری چیزوں سے بھرپور ہو جاتے ہو تو بابا کہتے ہیں آگے جو اس راز کو نہیں جانتے جو اس راز کو نہیں جانتے کہ آتما سے آتما پیار کیسے کرے پرما آتما سے پیار کیسے کرے اور راز کیا ہے سارے دنیا کیسے چل رہی ہے آگے کیا ہونے والا ہے ان کا کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے آنسر جو آپ کی اگر ستی اگر آپ کا موڈ آف ہے ابھی تو وہ ستی آپ کی ہوتی ہے تو پرما آتما کہتے ہیں جو اس راز کو نہیں جانتے وہ کبھی انے کو ناراض کرتے اور ان کو ناراض کرتے کیونکہ آپ ان کے بارے میں برا سوچتے ہو ان کے ساتھ میں برا بہبار کرتے ہو کیونکہ آپ راز نہیں جانتے آپ پرمات میں سے سب کچھ ایکسپیک کرتے ہو آپ اوروں کے پرتی کمپلین کرتے ہو اوروں کے بارے میں برا بولتے ہو سوچتے ہو تو آپ کیا اوروں کو بھی کیا کرتے ہو دکھی کرتے ہو تو آپ اوروں کو ناراض کرتے اور کبھی سویم ناراض رہتے اوروں نے ایسے نہیں کیا اس نے ایسے نہیں بات کری میرے سے اس کو تمیز نہیں بات کرنے کی اس نے ایسے کیسے بول دیا میرے بارے میں یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آتی ہیں جس کارنٹ سے آپ دور ہوتے جاتے ہو اور وکرم کرتے جاتے ہو اور اپنے ہی الجھنوں میں پھستے رہتے ہو چکرابی میں پھستے رہتے ہو وہ سویم ناراض رہتے ہیں اس لئے صدا سنیہی کے راز کو جان راز یکت بنو سنیہی کون پرماتما ان کے راز کو جان اس کیان کو جان ان سے پیار کیسے کرنا اس کو جان آپ کیا بنو راز یکت بنو آپ کو کسی سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں راز جان لیا تو ناراض ناراض میں نا اور راز کیونکہ آپ کو راز نہیں پتا آپ کو سیکھنے نہیں پتا تو آپ ناراض ہو جاتے ہو تو پرماتما کہتے ہیں آکر کے برحمہ کماریز میں سیکھو یہ سارے راز میری رچنا کو سیکھو پہچان گئے رچنا کو تو آپ کو رچنا سے کوئی پرولم نہیں کوئی دکت نہیں رچنا کون ہے ہم آتمائیں ساری شرشتی تو ساری شرشتی ایسے کیوں ہو رہی ہے یہ وائرس کیوں آ گیا یہ بھوکم کیوں آ رہے ہیں یہ سارے راز اگر آپ کو پتا چل جائیں یہاں پہ گریبی کیوں اتنی لوگ اتنے دھکی کیوں ہیں لوگ مرڈرس کیوں ہیں لوگ چوری چکری کیوں کرتے ہیں یہ سارے راز آپ کو پتا چل گئے تو آپ ناراض ہوئی نہیں پائیں گے تو آج کا یہ ایشوری وردان گہری باتیں پرماتما کی اور گہرائیں میں جانے کے لئے برمہ کماری سنٹر پر جا کے سیون ڈیز کا کوش کریے گا اور گہرائی سے سمجھے گا ان باتوں کو ام شانتی آپ کا دن سوست ہو کوشل منگل رہیں آپ اور آپ کا جیوان بھی سکھی ہو ام شانتی